سائرہ جی جو گور خان صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور یہ جو پریشرائز کیا گیا آزم خان کو انڈال دائٹ اس پورے سنیریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی الیکشنز کو لے کر سو یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے جو ریپورٹ جمع کرائی گئی ہے جو کوٹ میں آپ کیس جائے گا اس کو لے کر ایف آئی اے کی اس میں لیول پلائنگ فیلڈ آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے چیرمن تحریک انصاف اور تحریک انصاف پارٹی کے لیے ان کے لیے یا کسی اور کے لیے اپیرنٹلی تو انہی کے لیے ہاں جی مطلب کسی اور کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ تیار کی جارہی ہے تو یہ ساری چیزیں تو ہوں گی نا پہلے مجھے بتائیے یہ قصہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے آزم خانزف تین مہینے ودنی کہاں غائب رہے گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا پھر اس کے بعد ایک دم سے وہ ان کا ضمیر جاگتا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے تو نہیں میں تو سچ بتاؤں گا پھر اس کے بعد ہمارے اتنی لوگوں کے بیانات تھے اس آئیفر کوئی تھا ہی نہیں کہ وہ ایک خالی کاغذ لہرائے گیا تھا اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا پھر ہم نے اس کے اوپر تین چار میٹنگز بھی کر لی پھر ہم نے کہا گم ہو گیا پھر رانہ صاحب نے کہا کہ وہ ہے مطلب وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو تھا کہ کچھ ایسا تھا بھی نہیں باجوہ صاحب کی بھی سپیچ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر کسی اور نے بھی کہا کہ نہیں وہ کوئی ایسے سازش نہیں تھی مداخلت تھی یہ ساری چیزیں ووکر اور پھر اس کے بعد ابھی یہ واپس سے ایک نیا مددہ بن گیا اور اس میں تو دو تین اور لوگوں کے نام بھی تھے پی ٹی آئی کے تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر انہوں نے پریس کانفرنس کر لی تو وہ تو لنہا لیے گنگا تو اس لیے مجھے نا اس چیز کی سامج نہیں آتی کہ آپ توبہ طائب ہو جائے تو اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی کیس یا کوئی چیز نہیں ہو گا اس سے پہلے تو اس کو سیرے سے مانا ہی ہو جا رہا تھا نا اب جب مانا جا رہا ہے تو وہ پھر اس کے بعد باقی بادہ ماف کبھا کیا اس ساتھ دار صاحب نے بھی تو کچھ ایسے ہی سلطانی گواب بنے تھے نا بلکل بنے تھے تو اس کی اب یہ تو کوئی قانون دان ہی بتا سکتا ہے گوھر صاحب بتائیں گے کہ آئین کی کس روہ کس شک کے طے یہ چیز وہ ہے باقی دیکھیں جب آپ نے مائن بنا لیا ہے کہ بس ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر کرنا ہے اچھا وہ مائن بنانے سے سائرہ جی وہ آپ کے مائن بنانے سے مجھے یاد آیا نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں وہ آپ کا ایک کومنٹ ہے بڑا مشہور ہے آج کل لیکن مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر وہ واپس آ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے یہ جو معاملہ تھا جنرل فیض کا جنرل باجوہ کا یہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دی ہے تو مطلب اس میں تو اچھی بات ہے وہ کہتے ہیں اللہ پہ چھوڑ دی ہے اور میں اس ملک کی معیشت ہی کرنے واپس آ رہا ہوں مطلب اس میں بھی آپ اعتراض ہیں آپ کو نہیں نہیں مجھے اعتراض ہمارے تو پیر صاحب پگارہ شاہ مردان شاہ کی ایک مجھے پاتھ یاد آ رہی ہے جو کہ ابھی آپ لوگوں نے کافی دوسرے لوگوں کے نام سے کوٹ کی تھی لیکن وہ پیر صاحب کیا فرمان تھا کہ جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو پاؤں پکڑتے ہیں اور جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو گلہ پکڑتے ہیں یعنی کہ وہ ڈاکٹر چیک کرتا ہے نا ڈوز دیکھے کہ یہ اس سے آرام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اس ڈوز کو بڑھانا ہے کم کرنا ہے یہ کیا کرنا ہے تو انہوں نے مطلب ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف کا پتہ اپنی طرف سے پیٹ کے دیکھا کہ دیکھوں اس سے کیا ہوتا ہے دشمنوں کی کام پر ٹانگ جاتی ہیں کہ اوہ اوہ یہ تو اعتصاب کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں تو تلوار ہوگی پھر پتہ چلا کہ وہ بیانیاں ٹھوس ہو گیا اپنے ہی پھر ان کے لوگوں نے ان کو بولا ہے کہ خدا کا واسطہ اس قسم کا بیانیاں نہ بنائیں کہ ہم سب کی سیاست تھپ ہو جائے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اللہ نے پہ چھوڑ دیا لیکن اس کو آپ غور سے دیکھیں تو اس میں بے بسی ظاہر ہے یعنی کہ وہ اس کو جرم تو مان رہے لیکن طاقتوروں سے لڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ تو عام عوام آپ اور میرے جیسے غریبوں کا فکر ہے کہ میں روزے کیا میں تجھے پوچھوں گا میرا بدلہ رب لے گا یہ تو وہ جو بکل ہی وہ ہوتے ہیں نا بے بس یہ تو اس کا فکر ہے تو یہ ایک طرف سے بتانا چاہ رہے کہ یہ بے بس ہیں تو بھی بے بس پھر آپ کیسے ہیں اور اب انہوں نے معیشت کا تو میرا میں پہلے بھی کہہ چکیوں کہ اللہ کا واسطہ اب عساق گار کا معاملہ اللہ میں پناہ چھوڑیے گا تو ان کو جہاز پہ بٹھا کے سنگھاسن پہ بٹھایا ہمیں اور آ کے یہ معیشت کا یہ حال کریں اب پتہ چلے کہ ہم بولیں کہ چل اس کو بھی اللہ پہ چھوڑ دیا اس کو بھی اللہ پہ چھوڑ دیا تو ویسے تو اللہ ماف کر دیا ملک ہی ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے خدا پاک ہی چلا رہا ہے ہمارے تو افعال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس کو چلائیں لیکن سہرہ جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف صاحب واپس گئے اور شباز شریف نے جا کے سمجھایا اور سینٹی پریویل ہوئی اس وقت اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ان کو اللہ واسطے ماف کر دیتا ہوں اور میں اب ایکانومی کی وقت طرف فوکس کروں گا کوئی پریشر نہیں ہے ان پہ شباز شریف نے ان کو سمجھایا اسپیشلی جا کے واپس جب ماننا ہی تھا تو وہ بھائی ان کی کمر میں بھی درد ہیں ان کو ضرور چکر لگوانے تھے ادھر سے ادھر اور جب سب سمجھانے وہاں پر پہنچ گئے تو ایک ہی فکرہ میرے دماغ میں آرہا تھا نا کہ وہ تو دوسرا ہے کہ بلوں نے ان کو سمجھاوان آئیاں بہنہ کے بھر جائیاں تو یہ ان کو سارے یہاں سے بہنوں اور بھر جائیاں سمجھانے کیلئے گئی تھے جب آپ تو ایسی کریں جیسے وہ بکل میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ ذرہ پہن کر اور تلوار ہاتھ میں لے کے کرے تھے پھر ان سب نے ان کو سمجھایا بجھایا کہ مہشت کی طرف آئیں مہشت تو تباہ کرنے والے ہی یہی لوگ ہیں کہ جو اتنے سالوں سے انیس سو چھاسی سے ہم سے ووٹ مانگ رہے وہ ابھی دو ہزار چھوٹیس میں بھی ہم سے ووٹ مانگیں گے کہ ہمیں ووٹ دے دو ہم اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے ناہرہ نے تم لوگ دکھیاں مار ہو گئے اور شہد بیٹھ کے فری میں کھاتے رہو گے یہ ایسی کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک